موسیقی 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 تو اس پہ کیا آپ کا انیلیسیز ہے جی شکریہ آپ کا منیبہ آپ نے موقع دیا بات کرنے کا ایکشلی ٹوٹل بچے جو پیر ہوئے تھے وہ تھے تقریباً 2.5 لیکس ہمارے لاہور بورڈ کا رزلٹ آتا ہے 69.75 اور ڈی جی خان سب سے اوپر رہا 82 پرسینٹ پہ اب دیکھیں اس میں کافی سارے اناثر ہیں ایک تو ہمیں سب سے پہلے ایک میکنیزم کو سمجھنا ہے ایک ہمارے تعلیمی نظام کو سمجھنا ہے کہ وہ ہمارا ہے کیا اچھا ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ گھومتا ہے ایک رٹا سسٹم پہ ایک رٹا سسٹم پر تو جو رٹا سسٹم سے بچے چل رہے ہیں ان کو ہم شروع سے آدھر ڈال رہے ہیں کہ وہ رٹا لگائیں اور ایزامنیشنز دیں پھر اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جب بریٹیشرز آئے تھے تو بریٹیشرز نے ایک نظام بنایا تھا اور اور ان کے پاس نظام یہ تھا کہ ان کے پاس جو ان کا اپنا سسٹم تھا وہ تھا سکسٹی فائی پرسنٹ پاسنگ مارکس اچھا یہ سمجھنے والی بات ہے اور انہوں نے ہم ہمارے لیے اس کو تجویز کی اور بڑا کرٹیسائز کیا کہ یہ پاکستانیے جو ہیں ان کا انٹیلیئنس جو لیول ہے یا نہیں ہمارے جو بری سقیر کا اس کا وہ تھوڑا کم ہے یعنی وہ ہاف ہے ہم سے انہوں نے کہا جی آپ کے لیے 33% آج تک وہ 33% ورا نظام اب تک چل رہا ہے پچھلے دنوں میں ایک چینج آ رہی تھی کہ جی پاسنگ مارکس کو بڑھانا ہے لیکن ایپلیمنٹ نہیں ہوا پھر ہم وہیں کے وہیں مطلب ایپلیمنٹیشن میں جب لیٹ ہوگا تعلیمی نظام اس طرح کا ہوگا اور رٹا سسٹم ہوگا آج تیمیٹلی آپ کا ریزلٹ منٹین نہیں ہونا اور پھر مجھے یاد ہے دو ہزار ایک میں ٹو تھاوزن ون میں ایپلی کیٹ کا بہت بڑا سکینڈل نکلا تھا اور وہ بھی میں نے ہی اس کو جو ہے وہ ہائلٹ کیا تھا اور پھر اس کے بعد وہ ایک ریولیشنلی چینج بن گیا یقین کرے ہیں بہت سارے چینجز نے بلایا میں نے آواز اٹھائی اس میں پیرنٹس نے کال بھی مجھے کی کہ آپ بہت اچھی اواز اٹھا رہے اچھا وہ تھا کیا وہ تھا بہت اچھا ایشو لیکن امپلیمنٹیشن کا انداز غلط تھا تو آپ اگر کہیں گے کہ جی ریزلٹ اچھی آئیں تو ریزلٹ اچھے کیسے آئیں اس وقت کی سوچ یہ تھی جو گورنمنٹ تھی کہ آپ بچوں کو جو ہیں وہ ایپ ڈی کیٹ کے ایگزامنیشن جتنے بھی ہیں وہ آپ ٹیبز پہ لے آئیں ٹیبلٹس پہ ایگزامنیشن دوں گے ریٹرن سسٹم ختم ہو جائے گا اچھا اس کے اندر پھر بہت سارا ایک میگا سکینڈل تھا جو میں نے ہائیلیٹ کیا تھا اوکے اور اس کے بعد پھر وہ ایک پروپر ایک چین بن گئی اچھا اس کے اندر جو پانٹس تھے وہ یہ تھے کہ جی ہمیں انٹریکچول پرسنالٹیز تھی ہیں کیونکہ ایپ ڈی کیٹ کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ بعد میں ڈاکٹر بڑھنا ان کو ایمیڈیٹ ڈسیننس جائیں گے یہ بات بالکل ٹھیک تھی لیکن انداز غلط تھا کہ ایک دم اپلیمنٹ کر دیا گیا اس کو میں یہ لیتا ہوں کہ آپ کلاس پرائمری ون سے اس کے اندر چینج رکوائیڈ ہے ٹھٹے سے بچہ باہر نکلے جیسے کیمبرج کے ایگزامنیشن دوتے ہیں وہاں کا بچہ جو ہوتا ہے وہ کانسپچول کانسپس کے ساتھ آتا ہے ہمارا بچہ ایسے یاد کرتا ہے اور جو ہی اس کو ایسے وہ آجاتا ہے جس سے وہ گیس پیپرز کو یوز کرتا ہے جو کہ گیس پیپر کا رواد بھی مارے ملک میں ٹوٹل غلط ہے یہ گیس پیپر سے بچہ نکل کے اگر ڈاکٹر بنے گا تو وہ کیا بنے گا اور پھر اس سے گیس پیپر سے تیتیس نمبر لے کے پاس اس کی پرکارمنٹس کیا ہوگی اس کی کریڈبلیٹی کہاں پر جائے گی یہ اس کا ہی ہے وہ تو بالکل ہی وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے آچھا آپ کی طرف جانا چاہوں گی کاشو صاحب آپ سے بھی سوال کروں گی کہ یہ جس طرح آنسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے بورٹ سسٹم ہے اگزامینیشن سسٹم اس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے کہ ماں پر بچے چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑے گے ایون دو کے جو ایگزامینرز ہوتے ہیں وہ بھی ساتھی ہوتے ہیں بوٹی مافیا بھی سارا کچھ ہوتا ہے تو آپ اس کے حالے سے کیا ایڈریس کریں گے کس طرح اپنے ان لیکیجز کو یا لوپ ہولز کو بہتر کر سکتے ہیں دیکھیں جی اس میں ایک چیز اور جو بہت زیادہ ہائلٹ ہوئی ہے وہ آپ کا بوٹی سسٹم کا انداز بھی ہے انداز؟ جو انویجیلیٹرز تھے وہ بھی جالی تھے جالی تھے؟ جو دس سال سے کام کر رہا ہے اچھا پکڑا باب گیا اچھا دس سال سے وہ نہیں کر رہا ہے مطلب سسٹم میں ریجسٹرڈ نہیں ہے نہیں اور وہ دس سال سے تو کامیابی سے کام رہا تھا صحیح اور پھر اب وہ ہمارے جو منسٹر صاحب ارانہ صاحب انہوں نے اس کو جا کے اسپیکشن لیے اور مالاکڑ میں آپ دیکھیں کیا ہوا ہم کنٹرولر کا بچہ ہے بیٹھ کے ایکزامینشن دے رہا ہے آپ کا پورا میڈیا بڑا پڑا آپ کے بچوں نے موبائلز کھولے سرے آم کتابیں کھولی نیا اور ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ لیک ہو چکی ہیں آپ کی پوری نیٹ پر موجود ہیں آپ جب اس نظام سے بچے کو نکالیں گے ہم پرموٹ کیا کر رہے ہیں ہم ایکچولی پرموٹ یہ کر رہے ہیں کہ ایک میں جملہ بتاؤں گا جو کہ آپ کے تفسط سے میں سٹوڈر سا پوچھانا چاہتا ہوں کہ آج کا کام آج کی بنیاد پر کریں اس کو کل پر نہ ڈالے اب ہم ڈیلی کے لحاظ سے پڑھنا پسند نہیں کرتے تو ہوتا کیا ہے کہ جب اگزامنیشن کریب آتے ہیں اور دو تین ماہ رہتے ہیں بچے پر چونکہ پریشر آتا ہے پریشر لینے کو وہ ایکسپٹ بھی کرتے ہیں سارا سال وہ ایزی بیٹھتا ہے پھر وہ رٹے کی طرف آتا ہے پھر وہ گیس پیپرز کی طرف جاتا ہے پھر وہ سیکنڈ آپشن کو چوز کرتا ہے اس میں پیرنٹس اور ٹیچرز اور تعلیمی ادارے، سکولز وغیرہ یہ تمام کو یہ ایک سسٹم پہ چلنا پڑے گا کہ سٹوڈنٹس کو یہ کلچر پرموٹ کرنا پڑے گا کہ آج کا کام کل پہ نہ ڈالو اس کو آج کر لو جب آپ ایک پوری بک ہے اس میں سے آپ کہتے ہیں جی چارٹ چپٹر تیار کر لو میں کہتا ہوں کہ ٹیچرز کو بھی نہیں چاہیے کہ بچوں کو اس طرح پرموٹ کریں ان باتوں پہ کہ آپ چارٹ چپٹر تیار کریں ان ان میں سے پیپر آجے گا یا یہ آپ کر لیں ان میں سے پیپر آجے گا کلچر تب آپ کا ٹھیک ہوگا جب آپ اس کو چینج کریں گے جیسے آپ کے کیمبریز کے ایگزامنیشن ہوتے ہیں یہ نہیں کہ میں کیمبریز کو ہی پرموٹ کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ نظام آجانا چاہیے ٹھیک ہے اب اگر چینج ریکوائیڈ ہے تو ہونی چاہیے اس سے آپ کے کنسیپچل سٹڈیز کا رجحان آئے گا آپ انٹریکشل پرسنیلٹیز فیوچر میں آپ کے ملک میں پیدا ہوں گی غاشف صاحب آپ سے لاسٹ پیغام لینا چاہوں گی کیا کہیں گے اس کے اوپر جی میں یہی کہوں گا کہ میری بہت ریکویسٹ ہے پیرنٹس کے ساتھ کہ اپنے بچوں کے معاملے میں بہت کنسرن ٹھیک ہے اور ہماری ٹیلنٹ بہت ہے نوجوانوں میں believe me تیسری نمبر پیانا کوئی دنیا میں ویڈاوٹ رسورسے سے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے میں اس چیز کو تھوڑا فورسی کر رہا ہوں کہ ایک چیز ہم شاید ضائع کر رہے ہیں اپنے بچوں کو صحیح ان کے اندر سکلز بنالیں کلاس ون سے ہم ریکوائیڈ کر رہے ہیں آپ کے توسط سے کہ پلیز سلیبس کر رہے ہیں سلیبس کو چینج کیا جائے اور سکلز جو ہے نا آپ دیکھیں کتنا رزلٹ آتا ہے کاشے وفتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے رانا انسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ دونے یہاں پر آئے یہاں پہ چھوڑیں سی بریک لیتے ہیں ملتے ہیں اس بریک کے بعد موسیقی موسیقی